بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ یارے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مطلق ایک بہت خوبصورت حدیث باپ نمبر ستر اور حدیث نمبر نوے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ ایک آدمی خزام بن ابی قابا نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن ہے میں با جماعت نماز نہ پاسکے کیونکہ فلاں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دور پاک کو نصیت کرتے سنا اور ایک دن سے زیادہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب ناک اس دن سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضب ناک نہیں دیکھا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم نماز کو لمبا کر کے با جماعت نماز پڑھنے سے متفق کرتے ہو جو شخص نماز پڑھے اسے چاہیے کہ تحفظ کرے اس لیے کہ اس میں مریض گوڑے انسان اور صحبے حاجت بھی ہوتے ہیں نماز اچھے طریقے سے پڑھی جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے لمبا کر دیا جائے کوئی ایسے بزرگ ہیں بڑے ہیں جو بمار ہیں یا ویسے عمر کے زیادہ تقاضے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے پیارے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیر کریں تاکہ جنہیں نہیں پتا انہیں بھی پتا چلتے اللہ تعالیٰ سے آہر پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اور تفیق اطاف فرمائے ہم سب مسلمانوں کو پانچ گنا نماز وقت پر ادا کرنے کی ہمت اور تفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین